اسلام علیکم دوستو ایک غیر ملکی جرمن سیاہ کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہاتھ پاؤں بانگ کر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا لیکن جب یہ خاتون اسلام آباد کے پوش علاقے سے ملی تو ایسے ایسے راز سامنے آئے کہ دنیا دنگ رہ گی جبکہ اس کیس کے ڈراب سین نے سب کو حیران کر دیا کیا واقعی یہ خاتون غیر ملکی ہے یا پھر یہ ڈراما سستی شورت کے لیے رشایا گیا ہے یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئے چل کر اس واقعے کے اہم پہلوں کو تفصیل سے ڈسکرس کرتے ہیں ناظرین گرامی پندرہ اگست دوہزار چوبیس کی صبح اسلام آباد کے پوش علاقے جی سکھ سے ہاتھ پاؤں بندی ایک خاتون ملتی ہے اور جب پوش تاج کی گئی تو معلوم ہوا کہ ملنے والی خاتون جرمنی سے تعلق رکھتی ہے اور پاکستان سیروسیات کے سلسلے میں آئی تھی کچھ درندوں نے اسے اغوا کر کے پہلے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا اور پھر ہاتھ پاؤں بان کر جی سکھ کے علاقے میں پھینک کر فرار ہو گئے ان ذہنی بیمار مجرموں کی تلاش کی گئی تو ایک ایک کر کے بھیانک راز سامنے آنے لگے ابتدائی تفتیش کے بعد اور خاتون کی نشاندہی پر تھانہ آپارہ کے پولیس اہلکاروں نے ایک شخص کو حراست میں لیا جس کا نام تمیز الدین بتایا گیا لیکن نام کے برقص اس شخص کا تمیز اور اخلاق سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا کیونکہ یہی وہ بد لحاظ درندہ تھا جس نے جرمن خاتون سیاہ کو رسیوں سے باندھا تھا اور پھر اس کے بعد اس خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئے متاثرہ خاتون نے اپنے ابتدائی بیان میں بتایا کہ مجھ پر پانچ روز تک جنسی تشدد کیا جاتا رہا پولیس اکام کا کہنا تھا کہ اٹھائیس سالہ غیر ملکی خاتون کا تعلق جرمنی کے شہر بیلجیم سے ہے متاثرہ خاتون کو میڈیکل چیک اپ کے لیے پولی کلینک اسپتال منتقل کیا گیا جہاں جنسی زیادتی کی تصدیق ہو گئے ابتدائی ریپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ سلوہ نامی خاتون حالی میں جرمنی سے پاکستان آئی تھی مگر یہ بدقسمت خاتون نامعلوم ملزمان کے ہتھے چڑکے جنہوں نے اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا اور حالت غیر ہونے پر ان ملزمان نے اس خاتون کو جی سکس ون تھری صدر روڈ پر ہاتھ پونک بان کر پھینک دیا اور خود رفوچہ کر ہو گئے دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں غیر ملکی سیاہ محفوظ نہیں ہے کیا جنسی زیادتی کے بڑھتے واقعات کے خلاف حکومت اوئی ایکشن نہیں لے رہی اور کیا اس حوالے سے بنائے جانے والے قوانین پر عمل درامت نہیں کروایا جاتا یہ بات تو پاکستان کا ہر شہری اچھی طرح جانتا ہے کہ پاکستان میں بنائے جانے والے قوانین پوری طرح سے نافذ العمل نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ آئے روز مختلف قسم کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں اور جنسی زیادتی کے واقعات دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں برسغیر میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قیام کا بنیادی مقصد ایک اسلامی فلاہی ریاست کا قیام تھا جس میں بسنے والوں کو اسلام کے قوانین کی روشنی میں زندگی گزارنے اور اسلامی معاشرے کے قیام کی مکمل آزادی میسر ہو بدقسمتی سے پاکستان کو تقریباً ستتر سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود یہاں اسلامی قوانین کا نفاظ عمل میں نہیں آسکا اسلام نے نہ صرف عورتوں بلکہ ہر طبقے کے حقوق واضح بیان کیے ہیں عورت خواہ ماں ہو بہن ہو بیوی ہو بیٹی ہو خادمہ ہو یا معاشرے کی کوئی بھی عورت اسلام میں اسے ہر لحاظ سے بلند مقام عطا کیا گیا ہے اور مردوں کو ان کے عدب اور احترام کا حکم دیا گیا ہے اسلام کے مطابق جدید معاشرے کی عورت کو بھی وئی حقوق عزت و وقار اور عزت نفس حاصل ہیں جو اس نے پسماندہ عورت کو عطا کیے ہیں پاکستان میں خواتین کی تعداد کل آبادی کا باون فیصد ہے اور یہاں بیشتر خواتین کے حالات زندگی ہر گزرتے دن کے ساتھ بدترین ہوتے جا رہے ہیں عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے معصوم بچیاں ہوں جوان لڑکیاں ہوں یا پختہ عمر کی مائیں کسی کی عزت اور زندگی محفوظ نہیں ہیں یہاں تک کہ بیرون ملک سے آنے والی سیاہ خواتین بھی اکثر جنسی حراسگی کا نشانہ بنتی ہیں سلوہ نامی خاتون کا معاملہ بھی اتنا سیدھا نہیں ہے کیونکہ اس کیس میں ایسا ڈراب سین نکل آیا کہ سب حیران رہ گئے ناظرین گرامی گزشتر روز اسلام آباد پولیس نے یہ بیان جاری کیا کہ پولیس نے ہاتھ پاؤں بندی برامد ہونے والی غیر ملکی خاتون کی شناکت کا مہمہ حل کر لیا ہے تھانہ آبارہ کی حدود میں ملنے والی خاتون کی اصل حقیقت سامنے آگئی آبارہ پولیس کے مطابق خاتون غیر ملکی نہیں بلکہ خاتون کا نام فروا کیانی ہے اور یہ راولپنڈی کی رہائشی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون کے غیر ملکی ہونے کے دعوے کے محرکات کا جائزہ لیا جا رہا ہے دوران تفتیش غیر ملکی خاتون جس نے ابتدائی طور پر اپنا نام سلوہ سٹینہ بتایا تھا اس نے پولیس کو بتایا کہ اس کے ہاتھ باندنے والا شخص تمیز الدین ہے اور سلوہ کی نشاندہی پر پولیس نے تمیز الدین کو اس کے گھر سے گرفتار کیا جبکہ متاثرہ خاتون کے غیر ملکی ہونے کے ثبوت نہیں ملے پولیس کے مطابق خاتون کے پاس شناختی کاغذات اور سفری دستاویزات موجود نہیں تھی دوران پولیس گرفتار ملزم نے بتایا کہ غیر ملکی خاتون ذہنی مریضہ ہے البتہ یہ سوال ایک سائٹ پر کہ آیا متاثرہ خاتون جرمنی سے تعلق رکھتی ہے یا پھر پاکستان سے یہ علمیہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ پاکستان جیسی اسلامی ریاست کے دار الحکومت نے ایک خاتون کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس کیس میں غیر روایتی بے حصی اپنائی جائے گی یا پھر یہ کیس ملزمان کو ان کے انجام تک پہنچ جائے گا دراصل ہمارے بے حص معاشرے میں مظلوم انصاف مانگتے مانگتے تھک جاتا ہے اور انصاف آتے آتے کہیں راستے میں ہی بھٹک جاتا ہے کسی بھی معاشرے میں جرم کو سو فیصد ختم کرنا ممکن نہیں ہوتا کیونکہ کچھ معاملات کا تعلق انسانی جبلت اور اس کے اندر چھپے ہوئے حیوانی جذبات سے ہوتا ہے مگر قانون کی علمداری اور انصاف کی فرامی سے اس وحشت اور درندگی پر قابو پایا جا سکتا ہے دنیا کے ترقی یافتہ اور محذب کہلائے جانے والے ملکوں میں بھی جرائم ہوتے ہیں اور ان ملکوں میں بھی جہاں قوانین حد درجہ سخت ہیں یورپ امریکہ کو اگر ترقی کی مثال قرار دیا جا سکتا ہے تو سعودی عرب جیسے ملکوں کو قوانین کی سختی کا نمونہ کہا جاتا ہے مگر یہ معاشرے بھی مکمل طور پر جرائم سے آزاد نہیں ہیں ان ملکوں میں مظلوم کو فوری انصاف فرام ہوتا ہے انسانیت کے خلاف جرم کے معاملے میں برداشت کرنے اور سستی اور غفلت کا کوئی تصور نہیں ہوتا اس لیے مجرم کو سزا ملتی ہے اور مظلوم کو انصاف ملتا ہے ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے جان جوخم میں ڈالنے پڑتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے فیس بک اور ٹویٹر آئی ڈی بنانا پڑتی ہے پھر مظلوم کی حمایت میں ایک منظم مہم چلانا پڑتی ہے سوشل میڈیا پر پڑھنے والا دباؤ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا تک پھیل جاتا ہے سوشل میڈیا کے دباؤ کے باعث مین سٹریم میڈیا بھی ایسی مہمات کو چلاتا ہے اور یوں حکومت اس دباؤ کا سامنا نہیں کر سکتی عدالتوں کے لیے اس صورتحال اور رائے آمہ کے جذبات کو نظرانداز کرنا ممکن نہیں رہتا اور عالم مجبوری میں انصاف کا آغاز ہوتا ہے عوامی دباؤ اور کڑی جدوجود کے بعد خوشقسمت مظلوم کو انصاف ملتا ہے پاکستان میں اجتماعی اور انفرادی زیادتی کے واقعات خطرے کی گھنٹی ہیں یہ اکہ دکہ واقعات ایک کبھی رسم بن جانے کی طاقت رکھتے ہیں بھارت اس کی زندہ مثال ہے جہاں پہلے گینگ ریپ کے واقعات کو عام جرم سمجھا جاتا رہا اور قانون بھی اس جرم سے آنکھیں چراتا رہا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ واقعات عام ہو گئے شراب کے نشے میں دھد جتھوں نے خواتین کا گھروں سے نکلنا عذاب بنا دیا ایک مقام وہ بھی آیا جب بھارتی شہری اندوستان کو اندوستان نہیں ریپستان کہنے لگے اور اجتماعی زیادتی کے واقعات غیر ملکی اور سیاہ عورتوں تک دراز ہو گئے جس سے بھارت کی ناک بیرونی دنیا میں کٹ کر رہ گی حالی میں خاتون ڈاکٹر سے جنسی زیادتی کا واقعہ سامنے آیا جس نے بھارت کی کلائی کھول کر رکھ دی ہے اگر پاکستانی اکام بھی اس معاملے کو سیریس نہیں لیں گے تو بڑا بہران جنم لے سکتا ہے اور اس بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا آس پاس کے لوگوں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے پاند